The Life TV سچ سب سے آگے یہ फोटो है जिसमें लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में एक पोस्टर है जी ओ भी मतलब जी ओ जी मतलब गो बैसी के बैक आमित शाह मतलब एक एक अलफाबिट लेकर खड़े हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब इसको ट्विट किया जा रहा है देपांकर कुमार है लिखते हैं कि बीज़ेपी एजेंडा ओफ दिवाइडिंग अफ वेस्ट बंगाल थो हेड पॉलिटिक्स इस नौट एकसेप्टेबल जिसका मतलब हुआ कि जो बीज़ेपी का एजेंडा है कि डिवाइडिंग इन प वेस्ट बंगाल थो हेड्क पॉलिटिक्स इस raising एकसेप्टेबल यानी लोगों को बाटरे कि और घ्रनित चराद रसकेप्सिकार नई करते हैं यह से युझार बताने को उश किया है विलेगाल युनाइट प्रेशी आफ ड़ेजेसी ऑफ रभी تو نہ ٹیگو رینڈ فائٹ اگنسٹ کمیونلزم ملہب یہ سید طور پر لکھا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی ہے یہ فائٹ ہے کمیونلزم کے خلاف ہیل سٹیک گو بیک عمیر شاہ اب یہ ہیل سٹیک گو بیک عمیر شاہ جو ہے وہ ٹرینڈ کرنے لگا ہے ٹوٹر پر بھی ٹرینڈ کرلا ہر جگہ جو ہے یہ چیزے لکھی جا رہی ہے ارونت کیجی نام کیجی وال نام کی ٹوٹر روز رو لکھتے ہیں بی جی پی ایک پروپیگنڈا پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی ہے تو بنگال کے لوگوں نے بلکل سیدھے طور پر ہمیر شاہ کو نکار دیا ہے گو بیک کہا ہے ہمیر شاہ کو اس سے پہلے بھی ان ناروں سے ہو کر گزرنا پڑا ہے اور ایک بار پھر سے ہمیر شاہ کے بارے میں یہ چیزیں کہی جا رہے ہیں کہ ہیل سٹیک گو بیک ہمیر شاہ اس سے پہلے چھلاو کے درمیان بھی ایسی تصویریں دیکھنے کو بلیں جس میں ہمیر شاہ اترا کن میں جب کہتے تھے تو وہاں پر بھی گو بیک گو بیک ہمیر شاہ کے نارے لگے تھے اور ایک بار پھر سے اب یہ ایسے نارے ایسی چیزیں نکلتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں اب دیکھیں سیدھر پہ ٹوٹر پر یہ ترینڈ چل رہا دیکھئے ہے دیسٹوائرز آپ سوشل ہارمونی گو بیک ہمیر شاہ شیک لکھتے ہیں اس کے بعد یہ نیرنجان داس نام ٹوٹرزر یہ بھی لکھتے ہیں یعنی آپ لوگ رویدرناٹ ٹیگور کے وزن کو توڑ رہے ہو اس لیے بنگال کی جنتہ آپ کو جو ہے پسند نہیں کرے بنگال کی جنتہ ہسے گو بیک ہمیر شاہ کہہ رہی ہے تو آپ سمجھئے کہ ہمیر شاہ گو بیک کے یہ نارے لگ رہے ہیں یہ پسند بنگال سے تصویریں نگل کر سامنے آ رہے ہیں جس میں سیدھر پر ہمیر شاہ گو بیک کے نارے لگائے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے اس سے پہلے بھی ہمیر شاہ جی کے آغمن کو لے کر ایک مہینے پہلے اتراخند میں مہیلہ کانگریس نے لگائے تھے ہمیر شاہ گو بیک کے نارے یہ خبر جو ہے تیس مارچ دوہزار تیس کے یادہ پرانی خبر نہیں ہے اس میں بھی ساپ طور پر دیکھیا امیر شاہ کا اتراخند آگمن پردیش مہیلہ کانگریس نے لگائے امیر شاہ گو بیک کے نارے دیو بھوم اتراخند میں کندری گریہ منتری امیر شاہ کے آگمن پر پردیش مہیلہ کانگریس کی ادھیکش جوتی رہو تیلا کے نتوت میں کالی جھڑے دکھا کر وہ امیر شاہ گو بیک کے نارے لگائے گر بھروت پردرشن کیا گیا پردیش مہیلہ کانگریس ادھیکش جوتی رہو تیلا نے کہا کہ بھاجپا دوارہ لوگتنطر کی ہتیا کی گئی ایسے میں لوگتنطر کے ہتیاروں کو دیو بھومی کو کلنکت کرنے کا کام نہیں کرنے دیں گے وہ نے کہا کہ کیندروا راج سرکار جنہیت میں کارنا کر ویپکش کی آواز کو دبانے کا کام کر رہی ہے لگتا ہے پردان منتری جی گریہ منتری جی سب بھاجپائی یہ بھول گئے ہیں کہ ہٹلر شاہی تو اس ہٹلر کی بھی نئی چلی جو آج بھاجپا کر رہی ہے مہیلہ کانگریس ورش شپا دیکش آشا منورما ڈوبریال شربا نے کہا کہ بھاجپا ویپکش کی آواز کو دبانے کا کام کر رہی ہے راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ سے بھاجپا ڈری ہوئی ہے تب ہی کےول ایک پرشن کا جواب دینے سے ڈر رہے ہیں ستھاگت کیا جا رہا ہے آخر موڈی جی کا آڈانی جی کے پرتی ایسا کون سا پری میں جس کا جواب موڈی جی نہیں دے پا رہے ہیں مہیل پوروزلہ ادھیک شویبلا پانڈے نے کہا کہ بھاجپا ڈر گئی ہے تب ہی ویپکش کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی ہے ہم دیش گرہ منتری امیش شاہ کو دیوبی میں اترہ کھڑ ناغمن پر ان کا ویرود کرتے ہیں سبھی ملاؤں نے امیش شاہ گو بیک تیانہ شاہی نہیں چلے گی انجو دیویدی مالتی پرجاپتی سنیتا تھاکور لکشمی مش منجور آنی سپنا بال میں کی آد بھی موجود رہے یسے دور پر یہاں موجود لوگوں نے آمیش شاہ گو بیک کے نارے لگا دراصل آمیش شاہ جو ہے وہ روید را ٹیگوڑ جی کے جنمتی تھی پر وہاں پشی بنگال گئے تھے وہاں پر انہوں نے کارکرم کیا اسی وجہ سے وہاں کی لوگوں نے کہا جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والا گام بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے کہ لوگوں میں فود ڈالو اور راج کرو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اگریزو کا رول ہے یہ روید نار ٹیگوڑ کرتے ہی برداشت نہیں کریں گے ممتہ پنر جی کا بھی ریاکشن اس پر آیا ہے ممتہ پنر جی کے ریاکشن پہلے روید نار ٹیگوڑ نے کیا کچھ کہا وہ ذرا آپ سمجھ لیجئے تراصل عبیش شاہ بانگلہ دیش سیما پہنچے آج کہا ہمارے سمبند کوئی نہیں توڑ سکتا ٹیگوڑ کی جنمستلی پر جا کر دیر شدہ جلی گریبانتری عبیش شاہ نے منگلوار کو پششب بنگال کا دورہ انہوں نے صبح کولکاتا کے جورہ سانکو تھاکور باری میں گردیو روید نار ٹیگوڑ کی جنتی پر ان کی پردیوان پر شدہ جلی ارپیت کی شاہ نے بعد میں بھارت بھاگلہ دیش سیما پرستید پششب بنگال کے اتر چوبیس پرگرہ کی میں انٹیگریٹڈ چیک پوشٹ آئی سی پی پیٹرہ پول میں لینڈ پورٹ آثارٹی آف انڈیا یعنی کے LPAI اور بی ایس ایپ کے کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا شلانیاز اور دکھاٹڈ کیا تو یہاں پر وہ اس کام کے لیے پہنچے تھے لیکن آپ سمجھے کس طریقے سے وہاں پر ممتہ بننجی نے بھی کہہ رہا لوگوں نے تو کہہ دیا جب کوئی بھاجن کی بات کرے گا امیش شاہ پر سیئے ممتہ بننجی کا نشانہ بنگالی پنچنگ کے انصار پچیسویں بہشاہ کو بھارت کے بہان سہی تکار نوبل پرسکار ویجیتا اور گردیو کے نام سے سمبانت روید انار ٹیگور کی جہنتی پر منگلوار نومائی کو کینبری گرمنتری امیش شاہ راجی کے ایک دوسی دورے پر انہوں نے کول کہا تھا کہ جور ساکھو تھاکور باڑی اس سے ٹیگور کے پشتینی آواز پہنچ کر وہاں انہیں پرسکوانجلی ارپیٹ کی اس ویج پشیب بنگال کے بکھے بنتری ممتہ بننجی نے پروک شروعب سے امیش شاہ پر نشانہ ساتھا ممتہ بننجی نے کہا کہ ہمیں ٹیگور کے بتائے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے ٹیگور کی سوچ کا پالن کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چناؤں کے دوران نے چناؤں کے لیے بغیر جانکاری بولنے کے لیے ٹیلی پرامٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے سیہ ممتہ نے کہا کہ ہم ٹیگور کے شبدوں میں لوگوں کو نمن کریں گے جب کوئی ویبھاجن کی بات کرے گا تو ہم ٹیگور کی بات سنائیں گے ہم باٹنا اور توڑنا نہیں چاہتے بلکہ نرمال کرانا چاہتے ہیں جہاں من بھے رہیت ہے وہاں ٹیگور کی باتیں سناتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یا چناؤں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیگور کا جنم شانت نکیتن میں ہوا تھا ٹیگور نے اپنے کام سے ہمیں نیترت دیا یہ صحیح طور پر انہوں نے بات رکھی دراصل کیدری گرہمتی شومار آٹھ بھائی کو رات میں کلگادہ پہنچے تھے منگلوار کو صبح قریب گیارہ بجے انہوں نے بی جی پی نتاؤں کے ساتھ جور ساکھو ٹاگور باڑی اور ٹیگور کے پشتہینی آواز کا دورہ کیا اور اس درمیان ممتہ بیننسی دیکھا کہ جو باتنے والی بات کرتے ہیں وہ ٹیگور سے پریت نہیں ہو سکتے ٹیگور صاحب تو جوڑنے کی بات کرتے تھے یہی وہاں کے جنتہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے اسی لیے ہیل سٹیک گو بیک امیش شاہ دکھائی تھیا تو دلائیو ٹیو گر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب جللو کریئے ویلائکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے سبسکر